اسلام علیکم ڈاک ساب والیکم اسلام آسمان ڈاک ساب کیا آپ کے تحفظات ہیں مطالبات ہیں اور آپ کی اس تحریک کے کیا مقاصد ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے علاوہ ہم پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے سے جو تحریک چل رہی ہے اس کو آج کہیں میڈیا پہ کسی نے پیش کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے کہ ہمارا دھرنا جو دس دن اسلام آباد میں رہا کسی میڈیا نے نہیں دکھایا تو آپ نے احسان کیا ہے ہم پہ اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ملک میں ہماری یہی حیثیت ہے جہاں تک ہماری تحریک ہے اس میں را اور نوار اور نکیب اللہ شہید کا جو ماورہ عدالت قتل ہے اس میں جو پختون پروفائلنگ جو ریاست ابھی تک کر رہی ہے وہ ساتھ ساتھ پھر جو فاتا میں لینڈ مائنز کا مسئلہ ہے وہاں مجموعی طور پر پختون خواہ میں خاص کر سوات مالا کرنڈ فاتا میں میسنگ لوگوں کا جو مسئلہ ہے جب آپ قلعہ سیفوں میں جب ہم گئے تو وہاں بھی بارہ نام مزید آئے میسنگ پرسنس کے علاوہ جو ماورہ عدالت قتل ہوئے ہیں ابھی تک اس پہ یہی ہمارے مطالبات ہیں ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے یہ تحریک چلی ہے کہ ہم یہ حقوق لیں گے اب مزید جو بھی ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوگا دن کی روشنی میں ہوگا ڈاکس اپ آپ لوگوں سے وزیراعظم پاکستان نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور یہاں پہ آپ جب اسلامباد پہ آئے مذاکرات ہوئے کابیاب ہوئے اس کے اندر مطالبات وہی جو آپ کے سارے تھے وہ تسلیم کر لیے گئے وہ مطالبات کیا تھے اور اب تک اس کو کیوں پورا نہیں کیا گیا کیا آپ کی دوبارہ حکومت کے کسی نمائندے سے بات ہوئی ہے اس سلسلے پہ دیکھیں جی مطالبات تو جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا ایک تو راو انوار کا وہ گرفتار کرنا تھا اور دیکھیں وہ ابھی تک نہیں ہوا گرفتار بیچاری زینب جو تھی اس کے اس کا جو قاتل تھا اس کی صرف ایک ویڈیو فوٹیج دی نہ اس کا نام معلوم تھا نہ کوئی جانتا تھا لیکن ان کو جب ریاست نے چاہا تو ڈونڈ نکالا اب ایک معلوم شخص راو انوار وہ غائب ہو گیا وہ یعنی یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا ماورا عدالت قتل اس کے بعد بھی چھے ہوئے لینڈ مائنس کے سلسلے میں جنوبی وزیرستان میں فوج کام کر رہی ہے لیکن باقی علاقوں میں اب بھی ایسا نہیں ہے مجموعی جو میسنگ پرسن ہیں وہ ابھی تک جو ہم میں تعداد ملی ہے وہ کوئی تیس ہزار کے قریب ہے اور جو تسلیم کہے گئے ہیں وہ تقریبا پانچ ہزار ہیں اور اس میں جو رہا ہوئے ہیں وہ تقریبا یوں سمجھے کہ تین سو ہیں تو باقی میسنگ لوگ کدھر گئے ہیں پھر ان میسنگ لوگوں میں پھر مزید اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ اس کا ایج گروپ کیا تھا اس کو کس سال میں زیادہ ہوا کیا اٹھائے گئے ہم کہتے ہیں کہ میسنگ لوگوں کو آپ عدالتوں میں لے کر آئیں جو مجرم ہے اس کو سزا دیں آپ کے پاس سیول عدالتیں بھی ہیں آپ کے پاس ملٹری کورٹس بھی ہیں لیکن جو بے گناہ ہیں اس کو رہا کریں تو یہ مطالبات ابھی تک ہمارے پیلے نہیں ہے اور کیوں مطالبات پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا مطلب یہ سب سے بڑا سوال یہ کہ آپ کی آواز اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کے باوجود عرباب اختیار اقتدار تک کیوں نہیں پہنچ رہی اور یہ پریشر تو بلڈ اپ ہوتا چلا جائے گا کیا وجہ ہے آپ کو کیا رکاوٹیں رذر آ رہی ہیں کہ مطالبات منظور نہیں ہو رہے رکاوٹیں تو ریاست کے جو طاقتور حلقیں ہیں ان کو پتا ہوگا لیکن اصل میں اس کے پیچھے وہ جو ساری کہانی ہے دہشت گردی کے نام کی اس وہ چھپی ہوئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشن ہوئے جی اور وہ اس میں آپ دہشت دہشت گردوں کی تعداد دیکھیں کتنی کتنے لوگوں کو مارا اور اس میں حال ساتھی طور پر کتنے لوگ مرے پھر وہاں ہماری جو جائدادیں تھی گھر تھے بازار تھے وہ کس نے تبا کیے پھر اس کو لوٹا کس نے پھر یہ میسنگ لوگ آخر کیوں نہیں آتے اگر یہ مرے نہیں ہیں اگر ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ اس کی نہیں ہوئی تو ہم نے آپ کو لسٹ دی آپ ان کو نکالتے یا دالت میں کیوں نہیں پیش کرتے اگر وہ وہ بے گناہ ہے تو آپ اس کو رہا کیوں نہیں کرتے تو ڈاکٹر بابا آپ کا لائیمل کیا ہوگا آپ کا لائیمل کیا ہوگا کیونکہ مطالبات تو آپ کے جو ہیں وہ سنے ان سنے ہو رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا لائیمل کیا ہے لائیمل ہم پورے پختونخواہ میں اب یہ جلسے کر رہے ہیں پھر لانگ ماج دوبارہ ہوگا اسلام آباد وہاں دھرنا دیں گے اور دن کی روشنی میں جو جو ہوگا ہم مذاکرات اسی جگہ پہ کریں گے اس دوران میں پاکستان سے باہر جو پختون ہیں وہ بھی اٹھ گئے ہیں انشاء اللہ ہم اب حقوق لیے بغیر نہیں رہیں گے ہم حقوق لیے بغیر اب چھوڑیں گے نہیں ہم مزید قربانیاں نہیں دیں گے بہت بہت